اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین پارئل خلائق اجمعین الحمدللہ اہلہی واسولاتو علا اہلہ اسولاتو والسلام علا سید الانبیاء والمرسلین العبد المؤید الرسول المسدد المصطفل امجد الحبیب الاحمد النبی جل امی جل مکی جل مدنی السراجل منیر الكوکب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بے عرض مدینہ سیدنا ونبیجنا وشفیعی ظنوبنا وطبیب قلوبنا وحبیب نفوسنا ومولانا ابل قاسم محمدنل مستدر اللہ صلی اللہ محمد محمد و اہل بیتہ الاتیبین الاتہرین الانجبین المقصومین المذلومین ورحمت اللہ ارلا احبابہم واصحابہم وشیرتہم ومحبیہم وموالیہم مجمرین ورحمت اللہ ارلا اردائہم ومنکری فضائلہم وغاسبی حقوقہم من جوم رداوتہم الى الان ومن الان الى قیام جوم الدین اما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالی فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم زینا للناس حب الشہبات من النساء والبنین والقناتیر المقنترات من الدہب والفضہ والخیل المصومت والانعام والحرث دالک مطاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المعاب سلوات پھجی خاندان فاطمہ بر جس سلسلہ فکر کا آغاز کیا گیا وارثانِ آشورہ کے انوان سے وہ آج اپنے چوتھے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے برستی و بارش کی باوجود اور موسم کی برہمی کی باوجود آپ کا اس مقام پر مجلس حسین میں عجرِ رسالت کی ادائیگی کیلئے حاضر ہو جانا اس حقیقت کا اعلان ہے جسے اقبال نے بیان کیا کہ حقیقتِ ابدی ہے مقامِ شبیری بدلتے رہتے ہیں اندازِ کوفی و شامی آپ کا وجود پروردگار ایک ایک قدم کے صدقے میں جو آپ موسم کی برہمی کو نظر انداز کرتے ہو تشریف لائے آقا حسین آپ کو بہترین عجر اتا فرمائے کچھ امور ہیں جو خانس ہیں سرور و سالار شہیدان امامِ حریت امامِ عزت امامِ انقلاب راکبِ دوشِ رسول سیدِ شبابِ اہلِ الجنہ کریم ابنِ کریم امامِ حسین علیہ السلام کے ساتھ یہاں تک کہ اگر کوئی آرام چھوڑ کر آتا ہے اگر کوئی مصرفیت چھوڑ کر آتا ہے اگر ضروری امور کی انجام دہی کو ترک کر کے آتا ہے دھوب میں یا گرمی میں یا برستی ہوئی بارش میں اس کا معاملہ خود امامِ حسین علیہ السلام کے ساتھ ہے اور آقا حسین ابنِ علی اس درجہ قریم ہے اتنے قریم ہے میں نے دیکھا روایات میں مختلف کتب میں یہ روایت موجود ہے کہ تین جوان امام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے امامِ حسین علیہ السلام کے پاس اور انہوں نے آکر عرض کیا کہ فرزندِ رسول ہمارے فلان 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 رشتہ دار ہمارے ہمسائے فلان لوگ جو ہمارے ساتھ رہتے تھے وہ جا کر امیرِ شام کے ساتھ مل گئے ملحق ہو گئے اور امیرِ شام نے انہیں وضائف دیئے درہم و دینار دیئے لیکن ہم وہاں نہیں گئے امام کی خدمت میں حاضر ہوئے حضرت نے فرمایا کیا چاہتے ہو اگر درہم و دینار چاہیے میں تمہیں امیرِ شام سے زیادہ دینے کیلئے تیار ہوں کہنا آقا ہمیں درہم و دینار نہیں چاہیں فرزندِ رسول امامِ حسین نے پوچھا بتاؤ پھر کیا چاہتے ہو کہا ہم آپ کے ساتھ آخرت کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں آخرت کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں امام نے فرمایا اچھا ایک مرحلے کے لئے فرمایا کہ اگر تم خدا اور رسول کے لئے خالصتاً آ کر مجھ سے حسین سے ملحق ہوتے ہو تو پھر میں تم سے وعدہ کرتا ہوں ان کی بات سننے کے بعد امامِ حسین کافی دیر زمین پر ایسے ہاتھ پھیرتے رہے اور گویا جیسے انسان لمحوں میں صدیوں کا سفر طے کرتا ہے ابھی ہم مریں گے اور جب ہمیں اٹھایا جائے گا ممکن ہے کئی ہزار سال کا فاصلہ ہو برزخ میں قبر میں وہ تمام مراحل اور اس کے بعد پھر پولے سے رات پھر برزخ پھر آخرت کے مراحل تو سید و شہدہ ایک ایک مرحلے کے گویا سوچ رہے ہیں اور لمحوں میں صدیوں کی فاصلے سمیٹ کر ایک مرتبہ ان جوانوں کی طرف دیکھا وہ فرمایا کہ اگر واقعتا تم اللہ اور اس کی رسول کی خاطر آ کر حسین ابن غلی کے ساتھ ملحق ہو رہے اور آخرت کا معاملہ کرنا چاہ رہے تو میں حسین تم سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ تم جنت میں اسی طرح میرے ساتھ رہو گے جس طرح سے یہ دو انگلیاں ایک ساتھ ہیں حسین کے ساتھ اگر کسی نے معاملہ کر لیا وہ واقعا خوش نصیب ہے یہاں تک کہ میں آج کیا بات کروں عراق ایک تاجر کچھ جوان ان کے پاس گئے وہ امام بارگاہ تعمیر کر رہے تھے حسینیہ تعمیر کر رہے کام شروع کیا اور رک گیا اور اب وہ چاہ رہے ہیں کہ کسی ایسے فرد کے پاس جائیں کہ مدد ہو کام آگے بڑھائیں یہ باتیں میں آج اس لئے ارز کر رہا ہوں کہ یہ بچے و جوان جو برستی و بارش کے باوجود پوچھا پر آئے تو یہ ایک قدم کی قیمت کیا ہے یہ ارز کرنا چاہتا ہوں تو وہ جوان آئے اور انہوں نے مدد کی خواہش کی اور کہا کہ ہم شروع کر چکے ہیں بنیادیں ڈل چکے ہیں لیکن کام رک گیا آگے نہیں بڑھا اور تو انہوں نے پوچھا کہ بتاؤ کیا چاہتے ہو تو انہوں نے کہا ہم مشورہ کر کے آپ کو بتاتے ہیں انہوں نے چیک بک آگے بڑھا دی اس عرب تاجر نے کہ جو رکم چاہیے لکھو تو وہ آپس میں صلاح مشورہ کرنے لگ گئے کہ اگر ہم نے زیادہ لکھ دی تو مبادہ یہ سیرے سے انکار کر دیں اور پھر اتنا بھی فائدہ نہ ہو جتنا ہونا چاہیے ہو سکتا ہے تو بہتر ہے کہ ہم مختصر رکم لکھیں انہی میں سے ایک نے کہا کہ نہ اہن ممکن ہے کہ یہ ہمیں اتنا دے دیں کہ ہمیں کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہ رہے اور اتنے عرصے سے جو ہم پریشان ہیں تو بجائے کسی اور سے کہنے کہ ہم لکھ دیتے ہیں شاید کہ یہ دے دیں تو انہوں نے ایک بڑی رکم لکھی اندازہ کر کے کہ اتنی رکم سے ہمارا حسینیہ امام برگاہ تعمیر ہو جائے گا آخری مراحل تک پہنچائے گا رکم لکھی اور لکھنے کے بعد چیک واپس ان کو چیک بک ان کے سامنے رکھی تو اس عرب تاجر نے رخ دوسری طرف کیا اور دوسری طرف کر کے سگنیچر کر دیے اس چیک کی اوپر دستخط کر دیے تو ایک جوان نے پوچھا کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ ہم نے کتنی رکم لکھی ہے ممکن ہے کہ ہم نے بہت زیادہ رکم لکھی ہے اور اتفاق سے ہم نے بہت زیادہ رکم لکھی ہے لیکن آپ نے بغیر دیکھے سائن کر دیے تو انہوں نے اس تاجر نے جواباً کہا کہ میرا حسین ابن علی کے ساتھ معاملہ اللہ حسین اللہ حسین ممکن ہے ہم نے بہت زیادہ لکھی ہے اتفاق ہے ہم نے زیادہ لکھی ہے انہوں نے جواب دیا کہ میرا آقا امام حسین کے ساتھ معاملہ کچھ الگ کچھ اور معاملہ ہے وہ جوان لے کے گئے ان کا مسئلہ حل ہوا امام بارگاہ تعمیر کروایا حسینیہ تعمیر کیا اور پھر چند سال گزرنے کے بعد ان تاجر کی وفات ہوئی اور جب وفات ہوئی تو ایک بزرگوار آلم دین نے خواب میں یہ دیکھا کہ جس رات ان کی وفات ہوتی ہے موت ہوتی ہے تو اب جب وہ قبر میں حساب و کتاب کا مرحلہ شروع ہوتا ہے تو ایسے میں ایک نوری دروازہ ہائل کیا جاتا ہے لگایا جاتا ہے اور اس کی قبر میں آقا حسین ابن علی علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور وہ فرشتے جو نام عمل دیکھ رہے ہیں ملاحظہ کر رہے ہیں حساب و کتاب تو حضرت فرماتے ہیں یہ نام عمل میری طرف بڑھاؤ اور جب نام عمل آقا کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو حضرت نے بھی دوسری طرف رخ کیا اور سگنیچر کیے کہا میں اس کی شفاعت کرتا ہوں تو فرشتوں نے وہ عالم دین فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے اس سے افسار کیا کہا کہ آقا آپ نے نام عمل نہیں دیکھا ممکن ہے کہ اس کی گناہ بہت زیادہ ہوں ممکن ہے کہ یہ لائے کہ شفاعت نہ ہو اور آپ نے بغیر دیکھے بن دیکھے دستخط کیا اور فرمایا کہ میں شفاعت کرتا ہوں تو آقا نے یہ جواب دیا کہ میرا اس شخص کے ساتھ معاملہ کچھ اور ہے کچھ الگ ہے یہ عمل کر کہ ممکن ہے آج اگر ہم نے اپنا آرام چھوڑا اپنی مصروفیت چھوڑی شاید بارش میں چلتے ہوئے یا اور مشکلات ورداش کی اور یہ وقت کے ساتھ یہ زہمت ہم بھول جائیں گے یہ تلخیہ ہم بھول جائیں گے لیکن کبھی نہ ختم ہونے والا عجر باقی رہ جائے گا میرے عزیزو حقیرترین چیزیں کمترین چیزیں کمترین ایسی بے حقیقت بے ارزش چیزیں ہیچ اور ہیچ سے بھی کمتر ایسی چیزیں جن کو ہم کسی حساب میں نہیں لے کے آتے لیکن جب یہی چیزیں حسین ابن علی کے ساتھ منصوب ہو جاتی ہیں تو یہ انمول بن جاتی ہیں ان کی ارزش ان کی قیمت یہ مٹی جسے رونتے ہوئے آپ یہاں تک پہنچے ہیں اس پر قدم رکھتے ہوئے پہنچے ہیں یہ مٹی اگر کسی نبی کی قبر کی مٹی ہے تب بھی اسے اٹھا کے کھانا حرام ہے لیکن یہ مٹی جب حسین ابن علی کے ساتھ منصوب ہو جاتی ہے تو اللہ اس خاک کو انسانوں کے لئے شفاں قرار دے دیتا ہے یہ آنسو جب عشق آنکھ سے بے جائے تو اس کی کوئی ارزش نہیں ہے کیا قیمت ہے کون کسی آنسو کی کیا قیمت لگائی جا سکتی ہے جیسے یہ عشق آنکھ سے بہتا ہے یہ بے ارزش اور بے حقیقت آنسو لیکن جیسے یہی آنسو آقا حسین ابن علی کے ساتھ منصوب ہو جاتا ہے اس کی قیمت کم از کم جنت بن جاتی ہے دنیا کی بے حقیقت ترین چیزوں کو قیمت عطا کرنے والے حسین ابن علی یہ راستہ حسین کا راستہ کوشش کرتے ہیں کہ سمجھیں کہ منحج حسین کیا ہے مقصد حسین کیا ہے حدف حسین کیا ہے تاکہ پھر وارثان آشورہ کی فیرست میں خود کو شامل کیا جا سکے دیکھیں محاسبہ کیا جا سکے میں براور آپ کی خدمت میں کل چند ایک تفاصیر عرص کی وقت کی کمی کے باعث چند ایک پر اکتفا کیا ان میں سے بعض درست ہیں بعض نادرست ہیں تو روح وہ قیام حسین ابن علی کی جو اسانس ہے جو ان میں سے بہت ساری حکمتوں کے اندر ہمیں نظر آئے گی اگر دفاع دین آپ کا مقصد ہے اگر اتمام حجت آپ کا مقصد ہے اگر دین کو بچانا آپ کا مقصد ہے اگر بدعات ستیزی آپ کا مقصد ہے اور جتنے بھی سب سے جو اساسی ترین عامل ہیں ان تمام تر تفاصیر میں بس میں آج کی حد تک اشارتاً عرض کروں گا چونکہ چار سفر ہے میں چاہتا ہوں کہ میں چند جملے اس معظمہ سے متعلق عرض کروں جس طرح سے ناظر میں ممبر اشعار بیان کر رہے تھے آج کا دن یکم سفر کو بی بیاں شام پہنچیں لیکن جزید کے دربار میں آج کے دن پہنچیں اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں آج کے دن کے کچھ مراحل کچھ پہلو آپ کی خدمت میں عرض کروں لیکن رکھ کر فلسفہ قیام حسین ابن علی اور تفسیر قیام حسین ابن علی امام حسین کے قیام کا جو بنیادی اور اساسی ترین حدف اور مقصد ہے وہ تحرک ہے وہ حرکت ہے اس لیے کہ جب پانی کھڑا ہو جاتا ہے جوڑا آپ دیکھیں عام طور پر بہتے ہوئے پانی میں اگر آب رواں ہیں چشمہ ہیں جاری ہیں چل رہا ہے اس میں جراسیم پیدا نہیں ہوتے اس میں تافن پیدا نہیں ہوتے اس میں کیڑے مکوڑے پیدا نہیں ہوتے اس میں جونکے پیدا نہیں ہوتی ہیں اس میں اس طرح کی نامناسب چیزیں پیدا نہیں ہوتی ہیں جب تک پانی رواں ہوتا ہے چل رہا ہوتا ہے تو ہرگز اس میں بدبو پیدا نہیں ہوتی تافن پیدا نہیں ہوتا لیکن اگر پانی رک جائے ایک جگہ پر ٹھہر جائے تو رفتہ رفتہ جس طرح سے بعض لوگ دیہات میں رہتے ہیں وہ جانتے ہیں جانوروں کو لے کے جاتے ہیں ایسے جوہڑ میں تالاب میں تو جونکیں ان کے جانوروں کے ساتھ چمٹ جاتی ہیں ان کا خون چوزتی ہیں یہ جونکیں آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ آب رواں میں کوئی جونک آپ کو نظر آ جائے یا ایسے جراسیم یا کیڑے مکوڑے حتی تأفن بدبو پانی چلتا ہے تو پاک رہتا ہے صاف رہتا ہے خالص رہتا ہے رک جائے تو اس میں تأفن ویدہ ہوتا ہے کیڑے مکوڑے ویدہ ہوتے ہیں اساسی ترین مقصد جس کی طرف مرہم اقبال نے بھی اشارہ کیا کہ خدا تجھے کسی توفہ سے عاشنا کر دے کہ تیرے بہر کی موجوں میں ازدراب نہیں ہوا یہ آخر کیا ہوا کہ جس مسنت پر ختمی مرتبت بیٹھتے تھے اسی ممبر پر صرف پچاس سال گزرنے کے بعد ایک غلیز ترین جرسومہ بنا میں یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان ابن حرب ابن امیہ رین تا ہوا وہاں تک پہنچا ہے یہ جرسومہ بنا کیسے ہے اور اس طرح کے اور بہت سارے اسی قبیلے کے اور سا جراسیم اور جونکیں کوئی شمر ابن زلجوشن ہے کوئی عمر بن حجاج زبیدی ہے کوئی شبس ابن ربعی ہے کوئی اشعس بن قیس کندی ہے کوئی قیس بن اشعس بن قیس ہے کوئی اسی طرح سے محمد بن اشعس ہے تو یہ رفاہ بن شداد جی افراد کہاں سے بنے ہیں یہ جونکیں اس لیے کہ اسلامی معاشرہ جمود کا شکار ہوا رکود کا شکار ہوا اس ٹھیراؤ کی وجہ سے جمود کی وجہ سے ایسے ناپاک جرسوں میں بنے اور پھر تاہفن اٹھا بدبو اٹھی اور پورا اسلامی معاشرہ آلودہ ہوا کسیف ہوا اب اسے تحرک دینے کے لیے ناگزیر ہے اگر طالب چھوٹا ہو اب کنکری ماریں گے تب بھی اس میں ایک ارتیاش پیدا ہوگا لہریں پیدا ہوں گی لیکن جب یہ جمود پورے اسلامی معاشرے میں پھیل جائے فرض کر لیے جس طرح سے بحر القاہل ہے بحر اوکیانوس ہے اتنے بڑے سمندر میں اگر رکود آ جائے تو یہ بہت خطرناک ہے یہاں کیسے کیسے جراسیم بنیں کیسے کیسے مصیبتیں پیدا ہوں تو معمولی طالب میں تحرک ایجاد کرنا ہو تو چھوٹا سا پتھر پھینک دیں تحرک ایجاد ہو جائے گا لہریں اٹھیں گی لیکن جب آپ کسی بڑے اوکیانوس سے بشریت میں تموچ ایجاد کرنا چاہتے ہیں روانی پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس میں پھر بڑے پہاڑ گزریں گریں بڑی بڑی چٹانوں کو گر آیا جائے تب ممکن ہے کہ کچھ ارتیاش ہو تو اب اسلامی معاشرہ اس درجہ ساکت و جامد اور راکد ہو چکا ہے کہ اس میں تحرک ایجاد کرنے کے لیے کوئی چھوٹا واقعہ یا کوئی چھوٹا حادثہ کافی نہیں ہے اس میں کربلا جیسا واقعہ پیش آئے ایک آشورہ جیسا مارکہ ہو تب اس میں تحرک آ سکتا ہے پھر سے زندگی آ سکتی ہے پھر سے اسلامی معاشرہ میں حیات عود کر سکتی ہے زندگی لوٹ سکتی ہے پھر اس قافلہ بشریت میں روانی آ سکتی ہے پھر اس بہر اوکیانوس سے بشریت میں دوبارہ سے زندگی اور تازگی آ سکتی ہے چھوٹا سا کوئی واقعہ ہو جائے تو وہ کافی نہیں ہے اس لیے حسین ابن علی نے وہ انتظام کیا ہدایت بشر کے لیے اصلاح امت کے لیے اسلامی معاشرے میں پھر سے زندگی کی نئی لہر دالنے کے لیے دوڑانے کے لیے آپ نے وہ کام کیا کن کن شخصیتوں کو چنا ہے بچوں میں سے کنے ساتھ لیا جوانوں میں سے کنے ساتھ لیا بزرگوں میں سے کنے ساتھ لیا خواتین میں سے اس لیے کہ اگر مردوں کے ساتھ مل کر بات بن سکتی تو امام حسین قطعی طور پر کسی ایک بچی یا کسی ایک خاتون کو اپنے ہمراہ لے کر نہ جاتے لیکن خود فرمایا کربلا حادثہ نہیں ہے یہ جو میڈیا پر بیٹھ کر بعض لوگ کہتے ہیں کہ حادثہ کربلا حادثہ کربلا نہ حادثے اچانک وقوب وزیر ہوتے ہیں حادثے دفعہ تن رونما ہوتے ہیں اور اچانک سے آپ مثل گزر رہے ہیں دیکھا ایک شک گاڑی کی نیچے آگے حادثہ ہو گیا کربلا حادثہ نہیں ہے کربلا امام حسین کا انتخابان آگاہانہ انتخابی راستہ ہے عزل سے یہ دن حسین کے لیے چنان گیا اور خدا نے چنان آئے پیمبر نے بتا آئے علی نے بتایا حتی جنگ سیفیم سے واپسی کے موقع پر جب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کربلا کی سرزمین سے گزر رہے تھے تو رک کر اپنے ساتھیوں سے فرمائے کہاں ٹھہر جاؤ اور کئی گھنٹے رکے مولا متقیان اور پھر برابر بیٹھ کر ایک ایک مقام پر نماز پڑھتے رہے گریہ کرتے رہے کبھی ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں کبھی کسی دوسری جگہ بیٹھو برابر زار زار رو رہے ہیں امیر المومنین یہاں تک کہ حبر الامہ عبداللہ ابن عباس آگے وڑھے کہا یا امیر المومنین کیا بات ہے اب برابر گریہ کر رہے ہیں کبھی ہم نے آپ کی کیفیت اس طرح سے نہیں دیکھئے اتنا منقلب نہیں دیکھا کہ آپ رو رہے ہیں نمازیں پڑھے جا رہے ہیں بہر مختلف جگہوں پر کیا وجہ ہے تو حضرت نے فرمایا ہا ہونا مسار علشاق یہ عاشقوں کے اترنے کی جگہ ہے یہاں پر میرا حسین شہید ہوگا یہاں پر میرا عباس شہید ہوگا یہاں پر میرا حدیث کا بہت بڑا نام امام تبرانی جن کی ولادت دو سو ساٹھ ہجری میں ہوئی اور جن کی وفات تین سو ساٹھ ہجری میں سو سال زندگی گزارنے والے امام اہل سنت امام تبرانی نے وہ روایات جمع کیا اور بیان کیا خود ختمی مرتبت نے امام حسین کی شہادت کی خبر مدینہ کے ممبر سے بتایا اور یہ بھی بتایا کہ جو بھی تم میں سے حسین کو پائے وہ حسین کی نسرت کرے حسین کی مدد کرے حسین کی تعاید کرے اگر تنہا امام حسین کی شہادت سے کام بن سکتا تو امام حسین کبھی علی اکبر کو نہ لے کے جاتے اگر علی اکبر کے ساتھ آپ کی ضرورت پوری ہوتی ہے کبھی جناب علی اسغر کو نہ لے کے جاتے کم تر پر اکتفا کرتے لیکن نہ جن کے بغیر کربلا بچنا کربلا بننا ممکن نہیں تھا دین بچنا ممکن نہیں تھا معاشرے میں پھر سے اسلامی سماج میں زندگی لے کے آنا ممکن نہیں تھا اس لیے اور اگر سب مر چلے جائیں خواتین نہ جائیں اس لیے محمد جو وضو میں مصروف تھے تحجد کے لیے بیٹھ کر وضو کر رہے تھے نماز شب کے لیے آپ کے چھوٹے بھائی محمد کسی نے بتایا محمد آپ نماز شب کی تیاری کر رہے ہیں اور آپ کے بھائی حسین ابن علی مدینہ چھوڑ کر جا رہے ہیں تو انہوں نے وضو کا برطن پھینکا اور ننگے پون توڑے توڑے آئے امام حسین کے پاس ہو دیکھا کہ تیاری ہے اونٹوں پر خوراک بار کی جا رہی ہے غلہ بار کیا جا رہے خیمے بار کیے جا رہے اسی طرح سے سوار ہونے کے لیے مرد بڑھتے جا رہے ہیں بچوں کو بٹھایا جا رہے ہیں گھبرائے پریشان ہوئے عرض کیا فرزند رسول یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں آپ نے رات میں فرمایا شاء اللہ ان یرانی قتیلا اللہ مجھے اپنے راستے میں شہید ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے یہ مشیت خدا ہے مشیت خدا حق تعالیٰ کے لا محدود علم اور لا محدود حکمت کی بنیاد پر ہے اللہ اگر کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے کسی چیز کو چاہتا ہے اللہ کی اگر مشیت ہے تو اس کے پیچھے خدا ہے سبحان کی لا محدود حکمت ہے لا متناہی علم اس کے پیچھے پنہان ہے خدا کیوں چاہتا ہے خدا اس لیے چاہتا ہے کہ پھر ایسی موت آئے اسلامی معاشرے میں کہ ہمیشہ کے لیے دین ختم ہو جائے نبیوں کی میند زائع ہو جائے انسانی اخلاقی خطریں تباہ ہو جائے ناموس بشر ہمیشہ کے لیے مہو ہو جائے غیرت انسانی اخلاقی انسانی اقدار بشر کی اقدار قدر ہر چیز تہبالہ ہو جائے سب ختم ہو جائے سب کی بقا منحصر ہے ذات حسین ابن غلی میں اس لیے اور حسین اللہ کی مشیعت کے حامل فیصلہ کل لبولہ جہ میں فرمایا کہ شاء اللہ یرانی قتیلا اللہ کی مشیعت یہ ہے کہ وہ مجھے اپنے راستے میں شہید ہوتے ہو دیکھے یہ سنا تو اب کچھ کہنے کی جررت نہیں رہی محمد حنفیہ کو لیکن بعد میں جب دیکھا کہ بیبیاں محملوں پر سوار ہونی ہیں تو کہا آقا کیا مخدرات اس ماہ تو طہارت بھی جائیں گی فرمایا ضرور جائیں گی تو عرض کیا کہ اگر خود جاتے ہیں چلے جائیں انہیں نہ لے کر جائیں تو حضرت نے فیصلہ کل جملے میں ارشاد فرمایا سنو ہنفیہ شاء اللہ ہو ان یراہن سبایا اللہ ان بیبیوں کو اپنے راستے میں اسیر ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے دین خدا اس وقت تک نہیں بچ سکتا جب تک زینب بنت غلی کے ہاتھوں میں رسن نہ پہنائے جائیں جب تک کوچو وازار میں جب تک کربلا انجام پائے لیکن کربلا کو باقی زندہ رکھنے کے لیے پہنچانے کے لیے یہ پیغامبر ساتھ نہ چلے تو کربلا ضائع ہو جائے آشورہ ضائع ہو جائے یہ تحرک ایجاد کرنے کے لیے حسین ابن علی مدینہ سے چلے اور اب آپ دیکھیں کہ امام حسین نے کیا انداز اختیار کہ اگر مدینہ سے چلنا ہے تو مکہ جانے کی کیا ضرورت ہے پھر کوفہ کی طرف چلے جائیں تو مکہ قیام کرنا اور ایک خاص موقع پر کل یہ میں بات کر رہا تھا لیکن وقت کی کمی کے باعث اس کو زیادہ میں کھول نہیں پایا امام حسین نے خاص آٹھ زلحج کا دن کیوں منتخب کیا اس سے پہلے بھی جا سکتے تھے اس کے بعد بھی جا سکتے تھے حج نہ کرتے دو تین دن مکہ میں رک جاتے جیسی حج مکمل ہوتا پھر مکہ چھوڑتے یا اسے چار پانچ دن پہلے چلے جاتے نہ چار مہینے پانچ دن رکے سب کو تھا حسین انتظار میں کہ حج کریں گے اور اتفاق سے لوگ مہینے پہلے آنا شروع ہو جاتے ہیں باز دو مہینے پہلے آئے باز تین مہینے باز پندرہ دن بیس دن پہلے آئے سب کو خبر مکہ میں کہ آقا حسین ابن علی بھی پہنچے ہوئے ہیں اور ہمیں یہ شرفہ سے رولا ہے کہ ہم فرزند رسول حسین ابن علی کی معیت میں حج ادا کریں گے سب خوش ہیں شادمان ہیں اور اب جب کہ حج جیسے شروع ہونے لگا ہے وارث حج عاشق حج جس نے اپنی زندگی میں بارہا و بارہا پاپیادہ اتنے حج کیے لیکن این جب حج شروع ہونے والا ہے حسین اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مکہ چھوڑ کر کربلا کی طرف جا رہے ہیں یہ امام حسین نے کیا کیا ہے میں نے کہا آپ کے پاس ذرائع اولاغ ہیں سوشل میڈیا ہے آپ کے پاس یہ ڈیجل بٹیرے فیس بک کے ذریعے سے اطلاعات حاصل کرتے ہیں یوٹیوب کے ذریعے سے باقی بہت کیا ایپس ہیں علائیں بلائیں آج کے متمدن محذب اور مصقف معاشرے میں آج کی تہذیب یافتہ اور مترقی دنیا میں انسان اپنی بات مختلف ذرائع سے پہنچا سکتا ہے تین بر آزموں میں مسلمان پھیلے ہوئے ہیں لیکن کس طرح سے کسی کو پتا چلے اس لیے کہ اتنا عجیب منصوبہ بنایا گیا تھا میں نے بہت کم باتیں آپ کی خدمت میں ارز کی ہیں کہ کتنی شخصیتوں کو چن چن کے راستے سے ہٹایا گیا بالخصوص جو مرکز تھا امیر شام کی تمام تر منصوبے کا مرکز جی کوفہ تھا ایک طرف وہ یہ چاہ رہا تھا کہ امام حسین کوفہ آئیں اور آپ کو کوفہ میں ہی آنا چاہیے اور دوسری طرف وہ کوفہ کو امام حسین کے لیے مقتل قرار دے رہا تھا اور ایسا مقتل جہاں پر امام حسین بے سرو سامانی کے عالم میں گمنامی کی حالت میں تنہائی کی حالت میں اس طرح سے قتل ہو جائے کہ پھر آپ کا نام و نشان مٹ جائے اور جو طریقہ اختیار کیا گیا وہ بہت عجیب طریقہ ہے آپ کو مدینہ کی گورنر سکھا کہ حسین سے ہر کس تاروز نہ کرے حسین کو مدینہ سے نکل نہیں دے اس لیے ایسی کیا اس نے مروان کو ہٹایا ولید بن عطبہ کو رکھا امام حسین چلے کوئی تاروز نہیں ہوا مکہ کا گورنر نے بھی یہی کام کیا پھر میں نے ایک ارز کیا تھا کہ کوفہ کے گورنر نے یہ کام کیا کہ سکوت اختیار کیا اور اس کے ناک کے نیچے اس کے داماد کے گھر میں مسلم ابن عقیل کی بیعت ہوتی رہی لیکن یہ سکوت اختیار رکھا گیا جبکہ اس سے پہلے جو پانچ گورنر تھے کوفہ کے وہ چن چن کہ کتنی بڑی بڑی شخصیتوں کو آپ کے خیال میں جو ایک سال پہلے شہید ہو رہے ہیں حضرت میزم تمار میزم تمار کو کس بے دردی سے شہید کیا گیا کہ آپ کو شہید ہوتے ہوتے تین دن لگ گئے ایسا نہیں کہ آپ کو اس طرح سے سولی پہ چڑھا دیئے کہ طریقہ کیا ہے آپ جا کے دیکھئے کتابوں میں دیکھیں سولی میں اس طرح سے کہ آپ کے ہاتھ بھی کٹے گئے اور پاؤں بھی کٹے گئے اور ان کو پھر بان دیا گیا اور پھر خون کتروں کتروں کی شکل میں رس رہا ہے اس طرح لیکن یہ میزم تمار اتنی تکلیف کے باوجود کہ ایک ایک کترہ بون بون خون زمین پر گر رہا ہے اور وہ لوگ جو علی کو بھول چکے ہیں میزم ممبر کی بلندی سے آواز دیتے ہیں کہ آو جو علی کے فضائل بھول چکے ہیں میں تمہیں بتاؤں علی کون ہے یہ میزم تمار آپ کیا سمجھتے ہیں اگر اکسٹھ ہجری میں یہ زندہ ہوتے تو کیا بہتر کے ساتھ شامل نہ ہوتے اسی طرح سے جناب حجر بن عدی اپنے چھ ساتھیوں کے ہمراہ ایک بیٹے کے ہمراہ جب امیر شام نے کہا کہ علی سے اظہار برات کریں ہم آپ کو چھوڑ دیں گے کیا جواب دیا کہ اللہ نے حجر کو وہ زبان ہی نہیں دی کہ جو علی اپنے بی طالب سے اظہار برات کر سکے حجر بن عدی غیر معمولی شخصیت ہیں اصحاب رسول کی بات کرتے ہیں تو ان سب کی بات ہونی چاہیے مقداد کی بات ہونی چاہیے وہ مقداد جن سے متعلق پیمبر نے فرمایا کہ میرے مقداد کا مقام میرے تمام صحابہ کے درمیان وہ ہے کہ جو حروف تحجی کی درمیان علف کا ہوتا ہے اور امار یاسر سے متعلق فریقین کی کتابیں چھلک رہی ہیں اور کسی کو جررت نہیں کہ انکار کرے جناب ختمی مرتبت نے امار یاسر کو حق اور باطل کے درمیان امتیازی نشان قرار دیا ہے اور حق کا مینارہ قرار دیا اور فرمایا کہ آپ کو ایک باغی گروہ شہید کرے گا یہ امار جو حق کا میزان بنایا آپ کو بولے متقیان کے لشکر میں شامل ہے جنگ سیفین میں اور کس کے ہاتھ سے شہید ہوئے یہ ساری چیزیں جناب سلمان جن سے متعلق ختمی مرتبت نے فرمایا کہ اس سلمان و منہ اہل البیت اسی طرح سے جناب ابو ذر غدیر کے موقع پر جب ختمی مرتبت نے اعلان کیا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا تو کچھ گروہ بیٹھ کر اس طرح سے چیب جوین تھے اور برابر مولا متقیان کی احانت کر رہے تھے اور ایک گستاخ نے یہ جملہ کا اس اجتماع میں بیٹھ کر کہا کہ علی کو ولی بنانے سے بہتر تھا علی کی ولایت کا اعلان کرنے سے بہتر تھا علی کو مولا بنانے سے بہتر تھا کہ نعوذ باللہ خاکم بدہن کسی سوسمار کی ولایت کا اعلان کر دیتے پہمبر تو ہم قبول کر رہے تھے بجائے سے کہ علی کا اور جناب ابو ذر چل گزر رہے تھے سنیں یہ جملے تو چل کہ یہ عامہ و خاصہ اہل تسنن اہل تشیعوں نے اپنی اپنی کتابوں بیان کیا ہے یہ سنیں پہنچے جناب ختمی مرتبت کے پاس اور جا کے کہا کہ علی سے متعلق یہ کہا جا رہا ہے ختمی مرتبت غزب نہ کوئی فرمایا بلاؤ ان سب کو جیسی وہ پہنچے حضرت نے پوچھا تو اب وہ ڈر کے گھبرا گئے اور پتہ چلا کہ ہمارے پاس ابو ذر گزر رہے تھے تو صرف ابو ذر نے چونکہ سنیا تو چلو ہم انکار کر دیتے ہیں تو کیا فرق پڑ جائے گا جب ہم سب مل کے کہیں گے کہ ہم نے تو ایسا نہیں کہا ابو ذر غلط بیانی کر رہے ہم سے جھوٹی بات منصوب کر رہا ہے تو کون ہے جو ابو ذر کی تائید کرے تو جب سب نے مل کر ابو ذر کے خلاف کہا کہ نہ انہوں نے جھوٹ بول ہے غلط بیانی کی ہم تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتے ہم نے ایسا کچھ نہیں کہا جیسی پیمبر نے ان کی یہ بات سنی تو بلا فاصلہ فرمایا سنو زمین نے کسی کو اپنے پروں کی اوپر اٹھایا نہیں آسمان نے کسی کی اوپر سایا کیا نہیں جو میرے ابو ذر سے زیادہ سچا ہو یہ جلال قطر اصحاب انہوں سے حجر ابن عدی وہ شخصیت ہے جب کوئی رسول اسلام کے پاس دعا کے لئے آتا تھا تو پیمبر فرماتے تھے کہ میرے پاس دعا کے لئے کیوں آئے ہو تو وہ پوچھتے کس کے پاس جائے ہیں فرماتے ہیں میرے حجر کے پاس جاؤ اللہ نے میرے حجر کو مستجاب و دعوات قرار دیا ہے آج بھی آپ چلے جائیے مرج العزرہ پر جو شام کی سرحاد کی اوپر آپ کی خبر ہے واقعا دعائیں قبول ہوتی ہیں ان کے وسیلے سے یہ مولا متقیان کے جاننسار صاحبی ہیں وفادار صاحبی ہیں حتی شب شہادت مولا متقیان ان سے ملاقات کی اور یہ ساری گفتگو ہوئی مولا متقیان اور جناب حجر کے درمیان آپ کیا سمجھنے گا جناب حجر بن عدی زندہ ہوتے تو کیا کربلا والوں میں شامل نہ ہوتے جناب عمر بن حمق زندہ ہوتے تو کیا کربلا والوں میں شامل نہ ہوتے اور کتنی چنیدہ شخصیات رشید حجری وہ بامارفت انسان امیر الممن کا وہ صحابی کے مولا متقیان خود ان کی پیشانی کا بوسہ لیتے تھے یہاں تک کہ رشید حجری کے ہاتھ کاٹے گئے پاؤں کاٹے گئے خون مسلسل بہر آئے آپ کی بیٹیاں آپ کے بچے آپ کی زوجہ سب گریہ کر رہے ہیں رو رہے ہیں چلا رہے ہیں محلے کی خواتین جمع ہو گئیں سب کی سب روئی جا رہے ہیں اور یہ عشق علی کی اس منزل پر ہیں رشید حجری کہ اپنے بچوں سے بیٹیوں سے زوجہ سے فرماتے گئے نہ رونا دھونا چھوڑو جلدی کرو اگر کہیں سے لکھنے کا کچھ سامان مل جائے تو لکھے آؤ تاکہ علی ابن بی طالب سے متعلق پیمبر کی جو باتیں میرے حافظ معفوظ ہیں تمہیں بتا کے چلے جاؤں تاکہ علی کی فضائل محف نہ ہو جائیں زائع نہ ہو جائیں یہ رشید حجری انہیں اسی کوفہ میں شہید کیا گیا ایسی لا تعداد شخصیات اسی ہزار افراد کو چن چن کر کوفہ میں قتل کیا گیا کوفہ مرکز ہے آپ دیکھیں یمن جہاں پر اہل بیعت کے چانے والے تھے لیکن یمن والوں نے یزید کی بیعت کا انکار نہیں کیا پورے اسلامی معاشرے میں تین برے آزموں کے اندر یا تو یزید کی بیعت کی گئی یا پھر سکوت اختیار کیا گیا خاموشی اختیار کی گئی واحد عراق ہے واحد کوفہ ہے جہاں کے لوگوں نے یزید کی بیعت کا انکار کیا ایک بڑی وجہ یہ ہے امام حسین نے جو اختیار کیا کوفہ کو پھر اس کے باوجود کی اتنی بڑی بڑی تبدیلیاں ہیں آج آپ دیکھتے ہیں ہندوستان کیا کر رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں آبادی کے تناسب کو مٹانے کے لیے وہاں پر مسلمانوں کی تعداد کو کم کرنے کے لیے کہ مستقبل میں عالمی اداروں کا پریشر ہو بلکہ ان سے توقع نہیں کی جا سکتی لیکن فرض کرنے کہ عالمی ادارے اس طرح کا دباؤ ڈالیں کہ یہاں پر حق رائے دہی لوگوں کو احترام دیا جائے اختیار دیا جائے ووٹ کا حق دیا جائے تو اس کے لیے ابھی سے تیاریاں ہو رہی ہیں ایک طرف مسلمانوں کی نسل کشی ہو رہی ہے انہیں قتل کیا جا رہے دوسری طرف پھر آ کر ہندووں کو سکھوں کو آباد کیا جا رہے تاکہ اگر کبھی ایسا مرحلہ آ جائے کہ لوگوں کو رائے دہی کا حق دے دیا جائے ووٹنگ کا حق دے دیا جائے تو نتیجتاں پھر مسلمانوں کی اکثریت ثابت نہ ہو سکے بے ائی نہیں کوفہ میں ایک طرف چن چن کر محبان اہل بیت کو شہید کیا گیا بڑی برجستہ تلین شخصیات کو مستقل کتابیں بڑی تعداد میں کتابیں کہ ہزاروں کی تعداد میں ان شہدہ کی فیرستیں بھی لکھی گئی ہیں مرتب کی گئی ہیں جنہیں کوفہ میں شہید کیا گیا کوفہ میں عشی اہل بیت ہے کوفہ کی فضیلت ہے کوفہ کا شرف ہے مولے متقیان نے تین جنگے لڑی اہل مدینہ سے کوفہ سے اہل مدینہ کے افراد مکہ کے افراد بسرہ کے افراد سب کو ملا کر ایک ہزار نہیں بنے ہیں اور اسی ہزار لوگوں نے کوفہ سے علی ابن عبی طالب کا ساتھ دیا تو اسی طرح سے امیر شاہ متوجہ ہے کہ کوفہ میں کیا ہو سکتا ہے ایک طرف اگرچہ پانچ گورنروں کے ذریعے سے بیس سالوں میں چن چن کر ہزاروں افراد کو شہید کیا گیا لیکن دوسری طرف ان بیس سالوں میں جو کام کیا گیا جیسے میں آپ کو مقبوضہ کشمیر کی مثال دے رہا تھا پچاس ہزار روم کے افراد کو یہاں پر مستقل ان کو رہائش دی گئی اور انہیں آباد کیا گیا اور پھر آپ دیکھیں مسلم ابن عقیل کو کہاں شہید کیا گیا عبداللہ بن یکتر کو کہاں شہید کیا گیا ہانی بن عروہ کو کہاں شہید کیا گیا جناب زید جن کا کل روز شہدت تھا تین سفر امام زین العابدین کے فرزند جناب زید یہ جو صحیفہ سجادیہ کی چھپن دعائیں ہیں یہ کس ہستی کے ہاتھ سے لکھوائی ہیں امام سجاد نے جناب زید کے ہاتھ سے لکھوائی ہیں رسالت الحقوق کے جو اکیابن حقوق لکھوائی املا کروا ہے امام سجاد نے یہ جناب زید بن علی کے ہاتھ سے یہ جناب زید کہ دنیا میں ان کی قبر بھی نہیں ہے ان کو اس طرح سے شہید کرنے کے بعد تین سال تک اس مقام پر یہ قبیلہ بنو کناسا کے محلے میں یہ خوارج کا محلہ تھا دشمنہ نے اہلِ بیت کا محلہ تھا نواسب کا محلہ تھا یہاں تک کہ تین سو گھوڑا سوار جو تیار کیے گئے تھے امام حسین ان کی لاش پر گھوڑے دوڑانے کے لیے جو تین سو افراد تیار کیے گئے تھے ان کے جو نال تیار کیے گئے تھے گھوڑوں کے سوموں پر لگانے کے لیے یہ سارے کے سارے قبیلہ بنی کناسا میں تیار کیے گئے تھے اور بادس شہادت حسین بادس آشورہ یہ تین سو یہ جو نال تھے ان کو آویزہ کیا گیا اور یہاں نواسب آ کر خوارج آ کر انہیں چومتے تھے جس طرح سے آپ تبرکات کا یہ سامنے علم کا بوسہ لیتے ہیں دیگر تبرکات کو چومتے ہیں اسی طرح سے اتنی اہل بیت دشمنی علی دشمنی ہوئی حسین دشمنی ہوئی اتنا پروپیگنڈا ہوا اور جناب مسلم ابن عقیل کی جو لاش کو آویزہ کیا گیا تھا اسی قبیلہ بنی کناسا میں اور یہاں تک کہ جو بی بیوں کو گزارا گیا تھا کوفے میں کس جگہ سے گزارنا ہے یہ جگہ معین کی گئی تھی مومنین کی محلوں سے ہرگز نہیں گزارا گیا تھا اگرچہ انہیں بعد میں قید کر لیا گیا تھا زندان میں ڈال دیا گیا تھا پھر بھی ایک امکان تھا کہ ممکن ہے جیسے عبداللہ بن عفیف اٹھے اور بھی اٹھ سکتے ہیں افران ایسے راہوں سے گزارا گیا یہ صورتحال بنائی گئی یہ کوفہ کی اور کوفہ کا بہت قلیدی کردار ہے اور ایک کوفہ کا گورنر ہے مغیرہ بن شعبہ جس نے امیر شام کو یزید کی ولایت اہدی کا مشورہ دیا تھا اس کو خود امیر شام نے اور بہت سارے کام کی ایک خود دس افراد کو چنا منتخب کیا شام سے ان سے کہا کہ آج جب میں تقریر کر رہا ہوں تو میری تقریر کے دوران تم نے اٹھ کے یہ کہنا ہے کہ اپنا کوئی امیر اور جانشین مؤین کریں تاکہ میں یزید کی بات کر سکوں ایک طرف دوسری طرف پھر کوفہ سے مغیرہ بن شعبہ کو خط لکھا کہ تم نے چالیس بڑے بڑے سرداروں کو میرے پاس بھیجنا ہے جو کوفہ سے آئیں اور میرے خطاب کے دوران اٹھ کر مجھ سے یہ خواہش کریں کہ ہمیں ہمارے حال پر نہ چھوڑ کے جائیں اور ہمارے لئے کسی امیر کو معین کریں اپنے جانشین کا اعلان کریں تو اسی طرح سے مغیرہ نے اپنے بیٹے اروہ کے ہاتھ چالیس سردار روانہ کیے اور انہوں نے وہی کام کیا مسجد جامع اموی میں امیر شام کی تقریب کے دوران چالیس کے چالیس افراد اٹھے اور واویلا کیا کہ کسی کو اپنا جانشین معین کریں ہمیں بے سرپرست چھوڑ کے نہ جائیں کسی رہنما کے اور قائد اور رہبر کے بغیر نہ چھوڑ کے جائیں اپنے ولیات کا اعلان کر کے جائیں تو کہا کہ اچھا بیٹھ چو میں اعلان کر دوں گا اور پھر بعد میں دسترخان پر اروہ بن مغیرہ کے ساتھ جب ملاقات ہوئی کھانا کھاتے ہوئے امیر شام نے پوچھا کہ بتاؤ تمہارے باپ نے ان چالیس سرداروں کا دین کتنے میں خریدا تو اس نے کہا کہ چالیس ہزار درہم کے عوض میں جس پر یہ مورخی نے ابن اساکر نے لکھا ابن اسیر جزری نے لکھا ہے اور باقی بڑے بڑے مورخی نے لکھا ہے کہا کہ تاجب ہے کوفی بہت سستا بک جاتا ہے میں نے تو مدینہ والوں کو ایک ایک فرد کو ایک ایک لاکھ کے عوض میں خریدا ہے تو اس طرح سے یہ بہت یعنی جزید کی ولایت عادی یہ چھوٹا کام نہیں تھا پورے اسلامی معاشرے کو رام کرنے کے لیے کتنی قیمتی جانوں کو قتل کیا گیا کتنے گھر جلائے گئے کتنے لوگوں کو زندان میں ڈالا گیا یہ مسلسل بیس سالوں کی کوشش ہے بیس سالوں کی پلیننگ ہے بیس سالوں کی منصوبہ بندی ہے یہاں تک کہ اب دوسری طرف یہ کوشش ہے کہ اب کوفہ کو بیس سالوں میں خالی کیا جا اور جو بچے کھچے ہیں جیسے خوف کی کیفیت میں بس اوقات انسان اپنا عقیدہ چھپا دیتے ہیں تو پھر نومان بن مشیر کے آہد میں ایسی نرمی برتی گئی تاکہ وہ اپنا عقیدہ ظاہر کریں اور جب وہ ظاہر ہو جائیں سامنے آ جائیں تب انہیں گرفتار کیا جائیں تاکہ جب حسین پہنچیں کوفہ میں پہنچیں یا کوفہ سے پہلی ہی آپ کو روک دیا جائے تو کوئی ان کا ساتھ دینے والا نہ ہو اور پھر یہ تاثر دیا جائے پوری اسلامی دنیا میں مدینے والوں کو بتایا جائے مکہ والوں کو بتایا جائے یمن والوں کو بتایا جائے طائف والوں کو بتایا جائے مصر والوں کو بتایا جائے کہ حسین آ رہے تھے ان کو اپنے عراق والوں نے بلایا تھا لیکن وہ خود ہی قتل کر دیا تھا تو اس طرح میرے بیٹے کے نام پر کوئی الزام نہیں آئے گا یہ کوشش تھی امیر شام کی کہ حسین ابنی علی گمنامی مارے جائیں لیکن دوسری جانب امام حسین نے کیا کیا یہ اس لیے کہ جوان نے بھی یہ سوال پوچھا تھا کہ مکہ میں بیتوتا کیوں اختیار کیا اور میں بھی یہ ارز کر رہا ہوں کہ آقا نے اگر کوفہ آنا ہے تو سیدھے کوفہ آ جائیں مکہ رکنے کا سبب کیا ہے اور اگر رکتے ہیں تو پھر مسلسل مکہ میں رکے رہے ہیں یہ اتنا وقت کیوں رکے اور خاص حج کے موقع پر کیوں یہ حسین ابن علی کی حکمت عملی ہے اسی بھی لیے میں نے کل اہل سنت کے جو شائر ہیں وہ جو اپنے سلام میں خوبصورت شیر کہا کہ وہ جس کی فکر کربلا حسین وہ دماغ ہے حسین نے کربلا کو خود اس طرح سے آمادہ کیا ہے ایک طرف امیر شام چاہتا ہے کہ حسین کوفہ آئیں یا کربلا پہنچے دوسرے طرف وہ امام حسین خود یہ چاہتے ہیں کہ میں کربلا جاؤں وہ کیوں چاہتا ہے تاکہ حسین گمنامی میں مارے جائیں اور حسین کیوں چاہتے ہیں کہ کربلا ابدی بن جائے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا اس کی تمام تر چالاکیوں کے باوجود ہوشیاریوں کے باوجود منصوبہ بندی کے باوجود مشورتوں کے باوجود اتنے سال کی پلاننگ کے باوجود اس نے سوچا نہیں تھا کہ حسین کیا کریں گے وہ حسین ابن علی ہیں جو مدینہ سے کس طرح سے چل رہے ہیں اور جو مکہ پہنچنے کے بعد کیا وقت انتخاب کیا کیا انداز انتخاب کیا کس طرح سے جناب حضرت ابو الفضل عباس سے کس موقع پر اعلان کروایا کہ پتا چلے سب کو ایسے نہیں کہ چپکے سے نکل جائیں نہ امام حسین نے مکہ چھوڑنے سے پہلے تمام حجاج کو خبردار کیا کہ حسین مکہ چھوڑ رہے ہیں کیا کیا ایک مرتبہ پورے مکہ میں چونکہ تین برے آزموں سے تمام مسلمانوں کی نمائندگی تھی ہر دہات سے ہر شہر سے مسلمان آئے وہ تھے بڑی تعداد میں ہزاروں کی تعداد میں سب کے سب مکہ میں جمع تھے اور سب خوش تھے کہ حسین ہمارے ساتھ شامل ہو کر حج انجام دیں گے اور ان کی معیت میں حج کی سعادت حاصل ہو رہی ہے لیکن جیسی این حج کے موقع پر امام حسین حج چھوڑ کر مکہ چھوڑ کر کوفہ کی طرف چلے پورے مکہ میں حل چل مچ کئی ہر ایک کی زبان پر یہی جملے یہ کیا بات ہے فرزند رسول حج کے موقع پر جا رہے ہیں اس لیے کہ لوگوں کی فکروں میں وہ تموج ایجاد کی یا وہ تحریک ایجاد کی وہ بیداری ایجاد کی حل چل مچ کئی ہے پورے مکہ میں پورے مسلمان جہاں جہاں سے آئے تھے اور جتنے دن رکے حج کرتے رہے ساتھ سوچتے رہے حسین کیوں گئے حسین کوفہ کی طرف کیا کرنے جا رہے ہیں کیا ہونے جا رہے ہیں یہ ذرہ ابلاغ جو اب یہ سہولیات میاد تھا تب نہیں تھی لیکن تب حسین بن علی نے کربلا کو عبدی بنانے کے لیے جو سامان فرہم کیا یہاں تک کے پھر یہ افراد جتنے دن مکہ میں رکے یہی باتیں ہوتے ہیں جب پلٹ کر اپنے اپنے شہروں میں گئے اپنے اپنے دیہاتوں میں گئے لوگ حاجیوں کے انتظار کر رہے ہیں حاجی آگئے حاجی آگئے حاجی آگئے لیکن حاجی آگئے بڑھ کے سب سے پہلی جو خبر دے رہے ہیں لوگ پوچھتے ہیں بھئی کیسا حاج رہا کہ عجیب ہوا کہ حسین بن علی حاج کیلئے آئے تھے لیکن حاج کیے بغیر چلے گئے پورے اسلامی معاشرے میں تین برے آزموں کے اندر حسین بن علی نے باشعور ذہنوں کے اندر سوال پیدا کر دیا اور اب سب متحرک ہو کہ بلاخر ہوگا کیا حسین مکہ چھوڑ کر حج چھوڑ کر کہاں گئے کیا کرنے کے لیے گئے تاکہ بعد میں اگر کربلا میں جو پیش آئے وہ ایک اکفار جب حصے کنجکاوی اور تجسس پورے اروج پر ہو تب باتیں جب بیان کی جاتی ہیں تو پھر پہنچتی ہیں اور وجود کا حصہ بن جاتی ہیں روح کا حصہ بن جاتی ہیں دل و دماغ میں اتر جاتی ہیں حسین بن علی اتنا بڑا کام کریں اور جنگل میں اس طرح سے کہ گمنامی میں کسی کو پتا چلے نا یہ حسین بن علی کا انداز ہے یہ آپ کی فکر ہے کربلا ایک مکتب ہے کربلا ایک نظام ہے قیامت تک کے لیے ایک ایسا نظام ہے جس میں بشر قیامت تک ہر باطل کے سامنے ہر تاغوت کے سامنے ایک تاغوت شکن تیار ہوتا رہے گا ایک باطل شکن تیار ہوتا رہے گا کربلا دوبارہ نہیں بن سکتی لیکن کربلا خود مکتب ہے کربلا اپنے ایسے فرزندان تیار کرتی رہے گی جو ہر عصر میں دین کا دفاع کریں گے بشریت کا دفاع کریں گے انسانیت کا دفاع کریں گے یہ تشیع تشیع فرقہ نہیں ہے اگر کوئی تشیع کو فرقہ کہتا ہے اس نے بہت بڑا ظلم کیا ہے پہلا تو جو لفظ عام طور پر میڈیا میں استعمال کیا جاتا ہے یہ اہلِ تشیع ہیں اہلِ تشیع ہیں اہلِ تشیع نا ہم اہلِ تشیع نہیں ہیں اہلِ تشیع الگ ہیں تشیع اور چیز ہے تشیع اور چیز ہے جنازے کے پیچھے چلنے کو تشیع کہا جاتا ہے ہم اہلِ تشیع نہیں ہیں ہم اہلِ تشیع ہیں لیکن تشیع اور تشیع ہر دو میں معیت شرط ہے ساتھ ساتھ چلنا شرط ہے اور تشیع فرقہ نہیں ہے تشیع ہرگز اگر کوئی ہمیں فرقہ کہے بیڈیا پر بیٹھ کر یا نجی زندگی میں کہیں پر یہ ان کا تعلق شیعہ فرقے سے ہے اسے روکے منع کریں کہ ہم فرقہ نہیں ہیں اگر کوئی آپ کو فرقہ کہتا ہے اس نے آپ پر ظلم کیا اور اس سے بڑا ظلم یہ ہوگا کہ ہم خود کو فرقہ سمجھنا شروع کر دیں نہ تشیع فرقہ نہیں ہے تشیع اسلام کی نوعیت کا نام ہے تشیع اسلام کا محافظ ادارہ ہے تشیع اسلام کا ہراول دستہ ہے تشیع نے چودہ سو سالوں میں ہر سطح پر اسلام کا دفاع کیا مسلمین کا دفاع کیا اسلامی ناموس کا دفاع کیا اسلام کی تعلیمات کا دفاع کیا اسلام کی نظریات اور عقائد کا دفاع کیا ہر ہر قدم پر ہر ہر مرحلے میں معصومین نے ہمیں یہ تعلیم دیا ہے معصومین نے خود کو شیعوں کے ساتھ خاص نہیں رکھا ہے اپنے محبوں کے ساتھ خاص نہیں رکھا ہے آپ مولا متقیان سے شروع کریں امام اسکری تک آ جائیں گیارہ کی صیرت اٹھا کر دیکھیں مولا متقیان نے جو حکومت لے لی خلافت قبول کی کیا صرف شیعوں کے لیے نہ وہ جو علی کے علیہ السلام کے ساتھ تھے یہ علی کو خلیفہ بلا فصل مانتے تھے نہ علی کے ساتھ چلنے والی اکثریت امام حسن مجتبہ کا یہ انداز ہے امام حسین کا یہ انداز ہے امام سجاد کا امام محمد باقر امام جعفر صادق امام جعفر صادق اپنی پشت کی اوپر اناج لات کر باقی آئمہ کا بھی انداز ہے قبیل بنو سقیف میں راوی روایت کرتا ہے آپ کا شاگرد آپ کا صحابی ابو بصیر کہتا ہے کہ میں بھی امام کے پیچھے چلنا شروع ہوگی کہ اتنا وزنی پوچ اٹھا کے چل کیسے رہے چار پانچ من وزنی روٹیوں کا بڑا بندل چادر میں باندی اور روٹیاں سر پہ اٹھائے جا رہے اور میں اس دیکھتا ہوں کہ کس طرف جائیں گے لیکن مجھے حیرت ہوئی قبیل بنو سقیف کی طرف چل پڑے تو مجھے حیرت ہوئی کہ حضرت اس طرف کیوں جا رہے ہیں یہ تو حضرت کی امامت کو نہیں مانتے یہ تو حضرت کی ولایت کو نہیں مانتے یہ تو آپ کی امامت کا اقرار نہیں کرتے ہیں یہ تین میں سے تو آپ کی بہت سارے مخالفین ہیں پھر وہاں کیوں جا رہے ہیں یہاں تک کہ میں پیچھے چلتا گیا اور ایک مقام پر چادر کی گرہ کھل گئی اور وہ روٹیاں زمین پر گری تو میں پھر جلدی سے آگے بڑھا پہلے میں فاصلہ رکھے چل رہا تھا پھر میں قریب ہوا امام کی مدد کی روٹیاں اٹھوانے میں تو امام نے پوچھا ابو بصیر تم کیا کر رہے ہو کہا حضرت میں اس وی آپ کے پیچھے چلا آ رہا ہوں کیا آپ ایسی حساس جگہ پہ آئے ہیں کہ رات کی تاریکی میں سناٹے میں کوئی آپ کو نقصان نہ پہنچا دے حضرت مجھے تعجب ہو رہا ہے یہ تو آپ کی ولایت کو نہیں مانتے امامت کو نہیں مانتے پھر آپ ان میں روٹیاں تقسیم کر رہے ہیں فرمایا اس لیے میں ان میں روٹیاں تقسیم کر رہا ہوں اگر میری ولایت کو ماننے والے ہوتے تو ساتھ نمک بھی دیتا ہے ان کو لیکن معصومین نے بھی کبھی محروم نہیں رکھا آپ دیکھیں خود امام سجاد امام زناللہ بدین حسین ابن نمیر کے ساتھ آپ کرویا دیکھیں مروان بن حکم جب مدینہ کے حالات خراب ہوئے اور یہ خوفزدہ ہو کر اپنی خواتین کو اور اپنا مال جلدی جلدی اٹھا کے لائے اس لیے کہ عبداللہ بن ہنزلہ جب یزید سے مل کر واپس آئے تو اہل مدینہ نے یزید کی بیعت توڑ دی اور اب ان حالات میں بنو امیہ کے لیے ایسی پریشانی بنی کہ گھبران تھی خطرہ تھا قتل کر دیے جائیں گے اور ایسی بنو امیہ کو چن چن کے مارا جا رہا تھا ان کے گھروں کو لوٹا جا رہا تھا ایسے میں مروان بن حکم گھر کی خواتین کو اپنی ناموس کو مال اٹھا کر امام سجاد کے پاس آیا کہ میری گھر کی خواتین کو اگر آپ کچھ دن کے لیے پناہ دے دیں جب تک حالات معمول پر نہیں آتے تو میں عجرت دینے کے لیے تیار ہوں حضرت نے فرمایا تم نے ہمیں نہیں پہچانا ہے ہم کسی کی ناموس کے تحفظ کے لیے ہر کس عجرت نہیں لیتے ہیں اور جب تک چاہیں یہ میرے گھر میں رکھ سکتی اور ان کی تمام ضروریات کو پورا کیا جائے گا یہ آئمہ کی تعلیمات ہیں حتیٰ برائے نام مسلمان حتیٰ اسلام کا کلمہ پڑھنے والا نام کی حتیٰ مسلمان تب بھی اس کی جان کی ذمہ داری اس کا تحفظ کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے تشیع فرقہ نہیں ہے تشیع اسلام کی نوئیت ہے تشیع اسلام کا محافظ ادارہ ہے تشیع اسلام کا ہراول دستہ ہے آج جو بعض افراد اٹھ کے کہتے ہیں کہ ہمیں فلسطین کی بات نہیں کرنی چاہیے نہ خود سوچیں آج اگر خود رسول اسلام ہوتے تو آپ کا رویہ فلسطین کی نسبت کیا ہوتا خود آقا امام زمانہ اگر ظاہری طور پر ہمارے سامنے موجود ہوں آپ کا سب سے بڑا نوحہ کیا ہوگا اس وقت اسلامی دنیا میں فلسطین کا قضیہ جس نے قلب رسول اسلام کو خون کر دیا ہے ختمی مرتبت مسجد نبوی میں نماز جمعہ پڑھا رہے ہیں نماز جمعہ اور نماز جمعہ کے دوران پہمبر نے جیسی سورہ مبارکہ فاتحہ ختم کی اور سورہ مبارکہ جمعہ شروع کی ایک یا دو آیتیں پڑھی اور ختمی مرتبت نے سورہ جمعہ کو روک دیا اور ایک مختصر سورہ پڑھا تمام مستحبات کو چھوڑا قنود کو چھوڑا دوسرے اکت میں سورہ منافقون کو چھوڑا جلدی جلدی نماز پڑھی اور جیسی نماز پڑھی تو عبداللہ ابن مسعود جو پہلی صف میں بیٹھے ہوتے آگے وڑے عرض کیا یا رسول اللہ کیا طبیعت ناساز ہے بیمار ہے کچھ طبیعت بگڑ گئی فرمایا نا میں ٹھیک ہوں کچھ بھی نہیں ہوا کہ یا رسول اللہ اگر طبیعت ناساز نہیں تو پھر کیا بات ہے نہ جنگ ہے نہ سفر ہے نہ آندھی ہے نہ کوئی اور پریشانی ہے نہ حملہ ہے نہ کوئی قاہت سالی ہے نہ کوئی ایسی پریشانی ہے تو پھر آپ نے نماز کو اتنا مختصر کیوں کیا تو ختمی مرتبت نے فرمایا کہ عبداللہ سن نہیں رہتے ایک بچے کے رونے کی آواز ظاہر ہے کہ اس وقت خواتین بھی نماز جمعہ میں شرکت کرتی تھی اب مسلمان زیادہ غیرت مند ہیں کہ چلیں خود چلے جاتے ہیں لیکن خواتین کو مسجدوں میں نہیں لے کی آتے نماز کے لیے لیکن صدر اسلام میں اہد رسول میں جیسے مرد نماز جمعہ کی ادایگی کے لیے آتے تھے خواتین بھی آتی تھی اور نماز کے دوران نماز جمعہ کے دوران کسی خاتون کا بچہ رو پڑا اور اس کے رونے کی آواز پہمبر اگرامی اسلام کے کانوں سے ٹکرائی تو آپ نے نماز کو مختصر کر دیا اور جب عبداللہ ابن مسعود نے پوچھا کہ آقا کیا ہوا ہے کیوں آپ نے نماز کو مختصر کیا تو کیا فرمایا سن نہیں رہتے سن نہیں رہتے بچے کے رونے کی آواز جب تک یہ بچہ روتا رہتا اس بچے کی ماں کا دل بے قرار رہتا اور اسلام ایک ماں کے دل کو قرار دینے کیلئے آیا ہے اس کی روح کو بے چین کرنے کیلئے نہیں آیا یہ اسلام کا مزاج ہے وہ ختمی مرتبت تو ایک بچے کی چیخ برداشت نہیں کر رہے ایک بچے کا رونا برداشت نہیں کر رہے وہ ختمی مرتبت کس طرح سے برداشت کرتے ہوں گے کہ اس طرح سے فلسطین میں آپ کا نام لینے والے آپ کا کلمہ پڑھنے والے یہ خواتین یہ بچے ملبے کے ڈھیر پر بیٹھے نہ کھانے کیلئے کچھ ہے نہ پینے کیلئے کچھ ہے یہاں تک کہ فلسطین کی ماں اپنے بچوں کے آزا پر مختلف ہاتھ پر اپنے بچے کا نام لکھ رہی ہے پیشانی پر گردن پر پوچھا جاتا ہے کس لئے کہ چونکہ ابھی دھماکہ ہوگا اور میرے بچے کی لاش بکھر جائے گی تو کم سے کم اتنا تو ہو سکے کہ میں بچے کے آزا کو جمع کر کے دفن کر سکوں اس کی تصویر مکمل ہو جائے یہ کیا یہی وجہ ہے اگر کسی نے ساتھ دیا عالمی سطح پر اگر کسی نے فلسطین کے حق میں آواز بلند کی ہے تو وہ تشیعوں ہیں یہ دو ملک ایسے ہیں جہاں پر آپ کو ایک بھی شیعہ نظر نہیں آئے گا ایک لیبیا ہے دوسرے فلسطین ہیں فلسطین اہلِ حدیث اور دیگر اہلِ تسنن برادران ہیں ان میں ایک بھی شیعہ نہیں تھا لیکن یہ آپ کی زہمت کا اثر ہے اور آپ نے جو ان کے حق میں برابر آواز بلند کی اس کے نتیجے میں آج فلسطین کی ماں اپنے بچے کی لاش اٹھا کر ملبے کے ڈھیر پر جب کھڑی ہوتی ہے اس کی زبان پر بھی ایک لفظ جاری ہوتا ہے لبئی کا یا حسین یہ آپ کا عمل آپ کا اخلاق آپ کے رویے یہ دوسرے میں تحول ایجاد کر رہے ہیں تبدیلی ایجاد کر رہے ہیں نہ تشیعہ ایک راکد مذہب نہیں ہے یہ تشیعہ میں تشیع اور تشیعہ دونوں میں چلنے کا پہلو ہے اگر ایک رکا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اگر پیچھے بیٹھا ہے وہ محب ہے آنسو بہار ہے سب چیزیں کربلا اور آشورہ آپ کی قربانی کا اساسی ترین فلسفہ اور حکمت تاکہ اس اسلامی معاشرے میں پھر سے زندگی لے کے آئی جائے اور چونکہ وہ ختم ہو رہا ہے اس لیے میں چاہتا ہوں باقی باتیں کل آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا امام حسین نے اپنے حصے کا کام انجام دیا اور جس طرح سے انجام دیا مکہ سے چلے اور پھر کربلا میں جو دن چھنا ہے یعنی یکوں محرم محرم کو بھی یہ صورتحال پیش آ سکتی تھی چار محرم کو بھی جیسی شمر ابن سلجوشن میدان کربلا میں پہنچا تھا چاہتا تھا کہ ابھی جنگ لیکن نہ امام حسین نے اس دن کا انتخاب کیا آشورہ کا انتخاب کیا ہے اور پھر کیا انداز ہے کیا روش ہے واقعاً تحلیل ہونی چاہیے تجزیہ ہونا چاہیے بیان ہونا چاہیے اگر موقع ملا تو میں کبھی آشور کی وسطیں آشور کی فاقعیت اور آشورہ حسینی کا تعارف ارز کروں گا لیکن آج چونکہ چار سفر ہے اور آج کا دن علی کی شیر دلیبیٹی زینب بنت علی شام میں یزید کے دربار کے اندر قدم رکھ رہی ہیں کیوں لے کے گئے امام حسین میرے عزیزوں میں نے کل آپ کی خدمت میں ارز کیا کہ پوری کائنات مدیون اور مقروض ہے حسین ابن علی کی آدم سے لے کے عیسیٰ تک تمام نبی اولیاء صالحین اتقیام ہر مسلمان ہر انسان قیامت تک حسین ابن علی کا مدیون اور مقروض ہے اور حسین پر کسی کا احسان نہیں ہے لیکن حسین ابن علی پر اگر احسان ہے تو ایک ہستی کا احسان ہے جس ہستی کا نام زینب بنت علی ہے کیا شرف ہے کیا مقام ہے اس بی بی کا آپ اگر کبھی جاتے ہیں کسی عالم کو دیکھتے ہیں اسے کہتے ہیں کبھی بھی انسان اگر یہ خیال کرتا ہو کہ کوئی میری برابری پہہت ہے اس کو شاید دعا کیلئے نہ کہے اگر عام انسان کہے بھی دے تو کبھی معصوم دوسرے کو دعا کیلئے نہیں کہتا آپ چودہ کی زندگی پڑھیں چودہ کی سیرت پڑھیں کبھی کسی معصوم نے کبھی کسی امام نے کسی اور سے کہا کہ تم میرے لئے دعا کرو لیکن حیرت ہوتی ہے حسین ابن علی سید الشہدان سید شباب اہل الجنہ وہ حسین ابن علی جن سے متعلق میں نے کل ارز کیا کہ روح حسین کس عوج عرود بلندی رفعت میراج پر ہے حسین ابن علی اپنی شہادت سے پہلے جو آخری بات کر رہے ہیں اپنی بہن زینب سے کہہ رہے ہیں یا اختی لا تنسینی فی نافلت اللیل اے بہن زینب مجھے اپنی نمات تحجد میں فراموش نہ کرنا کیا شرف ہے کیا مقام ہے زینب بنت علی ہر انسان مدیون ہے حسین ابن علی کر حسین مدیون ہے زینب بنت علی کے نہ صرف حسین بلکہ محمد سے لے کر ختمی مرتبت سے لے کر امام زمانہ تک یہ چودہ کے چودہ مدیون ہیں جناب زینب بنت علی کے یہاں تک یہ بات میں بارہارز کرتا ہوں کہ آیت اللہ مراشی نجفی ان کے خواب میں آئے آقا امام زمانہ اور فرمایا مراشی جاؤ فلان گلی میں ایک شاعر رہتا ہے اسے جا کے میرا سلام پہنچاؤ اور اسے کہو کہ رات جو اشعار تم نے لکھے ہیں زمانے کا امام تمہارا شکریہ ادا کر رہا ہے آیت اللہ مراشی کہتے ہیں میں گیا جا کے اس شاعر کو سلام پہنچایا شکریہ ادا کیا پھر پلٹنے لگا تو خیال آیا وہ کیسے اشعار ہیں جن کے لیے زمانے کا امام شکریہ ادا کر رہا ہے میں نے کہا شاعر مناسب سمجھو تو وہ اشعار مجھے بھی دکھاؤ جن کے لیے امام نے تمہارا شکریہ ادا کیا شاعر کلام اٹھا کے لایا اس کا پہلا شعر یہ تھا کہ سر نئی در نئی نوہ می ماند اگر زینب نبود کربلا در کربلا می ماند اگر زینب نبود کہ کربلا کربلا ہی میں رہ جاتی اگر زینب بنت علی نہ ہوتی ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کی محنتوں کو بچایا حسین ابن علی نے حسین ابن علی کی محنتوں کو بچایا زینب بنت علی نے انسان تصور نہیں کر سکتا ہے میں نے شاید ابتدائی گفتگو میں یہ جملے عرض کیے تھے کہ یہ بی بی بداہر پنجتن پاک کی فیرست میں شامل نہیں لیکن یہ بی بی باباتن خلاصہ ہیں پنجتن پاک کا یہ بی بی کبھی محمد بنی کبھی علی بنی کبھی فاطمہ بنی کبھی حسن بنی کبھی حسین بنی کبھی عباس بنی وقت ہوا تو میں کوشش کروں گا کل کچھ کرداروں کو بیان کر دوں وقت حتم ہو رہا ہے تو بس ایک جملہ عرض کروں تاکہ مجلس مکمل ہو جائے جو کہ چار سفر ہے آج بی بی بازار عبور کرنے کے بعد مشکل ترین مراحل تائے کرنے کے بعد یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان کے دربار میں قدم رکھ رہی ہیں کیا قیامت ہے کیا مرحلہ ہے یہاں تک کہ سید سجاد کی کیفیت بدل رہی ہے پورے وجود پر کپ کپی تاری ہے بی بیاں سب بی بیوں کے لیے مشکل ترین مرحلہ ہے لیکن میرا سلام ہو تمام بی بیوں پر ام ربا پر ام لیلہ پر جناب فضا پر جناب سکینہ پر جناب لبابا پر جناب زوجہ حضرت ابو الفضل عباس جہاں تک کہ میں حیران ہوں شہادت امام حسین کے بعد سے سوجہ حضرت ابو الفضل عباس کا جو کردار شروع ہوا سارے سفر میں وقت ہوا تو میں کچھ اس کل اس کے کچھ پہلو بیان کروں گا یہاں تک کہ روز آنشور جب شمر ابن زلجوشن اور شبس ابن ربی اور عمر ابن حجاج بی بیوں کے سروں سے چادنے چھینے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے تو ساری بی بیاں سانی زہرہ کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئی تھی اور کہا کہ کبھی ہم اپنی زندگی میں تمہیں زینب بنت علی تک سانی زہرہ تک نہیں پہنچے اور جب تک بی بیوں کے سر لہو لہان نہیں ہو گئے تھے بی بیاں زخمی نہیں ہو گئی تھی تب تک شمر ابن زلجوشن سانی زہرہ تک نہیں پہنچا تھا اور سب سے زیادہ زخم جس بی بی نے برداشت کیے حجاب زینب کی بقا کے لیے وہ زوجہ حضرت ابو الفضل ابباس ہے یہ کیا قیامت کے مرحلے ہیں آج سب سے مشکل مرحلہ بے رداء یہ بی بیاں یزید کے دربار میں داخل ہو رہی ہیں لیکن کیا عظمت ہے کیا جلالت ہے کس طرح سے حدف پر نگاہ ہے ساری بی بیوں نے حالہ بنایا ہوا ہے سانی زہرہ کے گر میں دیکھتا ہوں کبھی مجالس میں محافل میں خطیب کو عالم کو جب لایا جا رہا ہوتا ہے تو جوان اس کی گد حالہ بنا لیتے ہیں واقعا یہاں حالہ بنانا آسان ہے کوئی مشکل بات نہیں ہے شاید ضرورت بھی نہ ہو لیکن وہ مشکل ترین مرحلہ تاریخ انسانی کا زینب بنت علی یزید جیسے شرابی کے دربار میں جائیں بی بیاں وہ کربلا والوں کا جہاد تھا یہ نسیروں کا جہاد ہے ساری بی بیاں حالہ بنائے اس طرح سے لے کے بڑھ رہی ہیں کہ خود یزید حیران ہے کیا جرت ہے کیا انداز ہے یزید جیسے سوچ رہا تھا کہ یہ بی بیاں جنہوں نے اتنے مظالم برداشت کی کہ کوئی مرد نہیں بچا سوائے سید سجاد کے اور اتنے زخم کھائے ہوئے اتنی تھکی ہوئے بی بیاں بھوکی اور پیاسی بی بیاں جیسی میرے دربار میں آئیں گے تین دن سجانے میں تیاری کی اس نے خواس کو بلایا بڑے بڑے گورنر بلائے بڑے بڑے مشیر اور وزیر بلائے یہودی عیسائی بلائے سب جمع ہیں اس نے یہ سوچا ہوا تھا کہ اتنے مشکل سفر طے کرنے کے بعد جب یہ بی بیاں میرے دربار میں پہنچیں گی میرا کرو فر میرا جاؤ حشم دیکھیں گی سب سے اس طرح سے زرک بر دے کر ان کی آنکھیں خیرہ ہو جائیں گی اور سب جھک کر مجھ سے معافیہ مانگیں گی مجھ سے رحم کی اپیل کریں گی لیکن اللہ رے جلال زینب بنت علی اللہ رے جلال زینب بنت علی اس شان کے ساتھ علی ابن ابی طالب کی شیر دل بیٹی یزید کے دربار میں داخل ہو آگے بڑھتی چلی گئیں میرا سلام ہو ایک ایک بی بی پر جو اپنا اپنا کردار ادا کر رہی ہیں اور آگے بڑھتی چلی جا رہی ہیں یہاں تک کہ ایک مقام پر پہنچ کر رکیم حالہ اسی طرح سے برقرار ہے وسط میں سانی زہرہ ہیں یزید شراب پی رہا ہے مسائب کے جملے ہیں ان کو روک کر ایک جملہ عرض کروں تاکہ بی بی کے مقام کا اندازہ ہو جائے پتا چلے کہ حسین کیوں زینب بنت علی کو لے کر چلے ایک مرتبہ یزید جب شراب پی رہا ہے نہیں بیان کر سکتا بچا ہوا شراب کہاں پر پھینک رہا ہے کیا کر رہا ہے کیا گستاخیاں کر رہا ہے لیکن اسی دوران میں ایک مرتبہ حسین ابن نمیر قریب کھڑا تکا میں نے سنا ہے ان اسیروں میں علی کی بڑی بیٹی زینب بھی آئی ہے اس نے کہاں وہ خاتون کھلے بالوں والی جس کے ہاتھ پسے گردن بندے ہوئے ہیں جو باقی ساری بی بیوں کے درمیان کھڑی ہے وہ علی ابن ابی طالب کی بڑی بیٹی زینب بنت علی ہے جیسی تعارف ہوا ایک مرتبہ اس نے اپنا کفر بکنا شروع کیا کہ لائبت بنو حاشم ان بالملک فلا کہ کوئی دبی نہیں تھا کوئی وحی نہیں تھی سب ڈراما تھا ڈھونگ تھا محمد نے اقتدار حاصل کرنے کیلئے سارے جھوٹ بولے تھے کاش بد روحد میں مرنے والے میرے آباؤ اجداز زندہ ہوتے تو وہ دیکھتے کہ میں نے کس طرح سے محمد اور علی کی بیٹیوں سے ان کے خون کے بدلے لیئے ہیں اور جیسے اس نے کہا ایک مرتبہ ثانی زہرہ نے یزید کے چہرے کی طرف دیکھا میں بس مختصر کر رہا ہوں دو جملے عرض کر رہا ہوں اور دیکھنے کے بعد کہا اے یزید سن یہ سب جن کے سامنے تو اتنا محتبر بنا ہوا ہے محترم بنا ہوا ہے یہ ہزاروں سر جو تمہارے سامنے جھکے ہوئے ہیں اور ہر زبان سے تمہارے لیے امیر المومن کا لفظ ادا ہو رہا ہے ہر شخص مسلمین کہہ رہا ہے سب سر تمہارے اطرح میں جھکے ہوئے ہیں لیکن اے یزید سن تو علی ابن ابی طالب کی بیٹی کی نگاہ میں تو علی ابن ابی طالب کی بیٹی کی نگاہ میں اتنا ہیچ ہے اتنا پست ہے اتنا کم تر و زلیل ہے کہ علی کی بیٹی تجھے لائک تذکرہ نہیں سمجھتی علی کی بیٹی تجھے لائک کلام نہیں سمجھتی علی کی بیٹی تجھے لائک گفتگو نہیں سمجھتی آپ غور کیجئے گا اور اس جملے کا وزن محسوس کیجئے گا علی ابن ابی طالب کی زندگی کی پچاسی جنگیں ایک طرف اور آج جو علی کی شیر دل بیٹی نے ایک مارکہ تیہ کیا ہے یہ اتنا بڑا جملہ تھا یہ اتنا وزنی جملہ تھا یہ اتنا اچانک حملہ تھا کہ یدید جیسا چرب زبان شاتر ایار جو بات بات پر فلبدی اشار پڑھ لاتا اے اسے گھبرایا اسے سمجھ نہیں آرہا کہ کیا ہوا ہے اور اب اسے کیا جواب دینا چاہیے یہاں تک کہ سوچتے سوچتے اس نے اپنا سر جھکا لیا اور اسے کوئی جواب نہیں بن پڑھ رہا کہ سانی زہرہ کو کیا جواب دے سر جھکا ہوا ہے اور دیر تک اس کا سر جھکا ہوا ہے یہاں تک کہ سب سانی زہرہ کی طرف دیکھ رہے ہیں پورا مجمع پورا استماع خوا سب کی نگاہیں سانی زہرہ کی طرف یہ کون بی بی ہے یہ کون بی بی ہے جس نے تین برعازموں کے مطلق العنان حکمران کو خاموش ہونے پر مجبور کر دیا ہے اور یزید جیسے چھاتر اور چرب زبان کو چپ ہونے پر مجبور کر دیا ہے اور آپ پھر یزید کی طرف سب رخ کر کے دیکھ رہے ہیں کہ اب یزید اس بی بی کے اس اچانک حملے کا کیا جواب دے گا لیکن یزید کا سر جھکا ہوا ہے دیر تک جھکا رہا اور سوچتا رہا کہ کیا کہے اور کوئی جواب نہیں بن پڑا یہاں تک کہ اب یزید نے سر اٹھایا اور کہا اللہ لانت کرے ابن مرجانہ پر اللہ لانت کرے عبید اللہ ابن زیاد پر جس نے حسین ابن علی کو شہید کیا میں نے اسے ایسے نہیں کہا تھا میں نے تو اسے ایسے نہیں کہا تھا جیسے ہی ثانی زہرہ نے دیکھا میرا وار اتنا کارگر ثابت ہوا اور میرا حملہ اتنا کاری ثابت ہوا کہ میرے بھائی کا قاتل یزید اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے اپنی آستینوں کو قتل حسین سے صاف کرنے کی کوشش کر رہا ہے اب ثانی زہرہ نے اس مرحلے میں وہ تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا اور بیان کرتے کرتے اس مرحلے پر پہنچیں اور ان جملوں سے اپنی گفتگو کو انجام تک پہنچایا فرمایا اے یزید کد کئی دک وَسْأَسَائِيَكْ وَنْسَبْ جُهُدَكْ وَاللَّا لَا تَمْهُ ذِكْرَنَا وَلَا تُمِی تُوْ وَحْيَنَا اے یزید تو جتنی چالیں چل سکتا ہے چل لے تو جتنی کوششیں کر سکتا ہے کر لے تو جتنے حربیں استعمال کر سکتا ہے کر لے آج علی کی بیٹی تیرے دربار میں اللہ کی قسم کھا کے یہ اعلان کر کے جا رہی ہے تو کبھی ہمارے ذکر کو خاموش نہ کر سکے گا تو کبھی ہمارے ذکر کو خاموش نہ کر سکے گا تو کبھی میرے نانا کی وحی کو موت کی آغوش میں نہ سلا سکے گا اس طرح سے کربلا کو فتح کیا اس طرح سے کوفہ و شام کو فتح کیا اور بس میرے عزیزوں پھر گئیں پہلے اپنے بھائی کا جا کے بتایا کربلا پہنچیں جا کے بتایا اے بھائیہ حسین تیرے ساتھ جو وعدہ کیا تھا آپ کے بہن نے پورا کیا ہے اور پھر بدینہ پہنچ کر میں سوال کرتا ہوں بی بی آپ تو سفروں کی تھکی ہوئی ہیں اگر آپ نے پلٹ کر دوبارہ شام آنا ہے تو ان سب کو سید سجد کے ساتھ روانہ کر دیں اور آپ یہی شام میں رک جائیں اور میں پوچھوں بی بی آپ نے واپس شام کیوں آنا ہے تو بی بی کا جواب ہوگا باست دو جملے عرض کر رہا ہوں تاکہ مجلس مکمل ہو جائے بی بی کا جواب ہوگا اس لیے شام واپس آنا میری مجبوری ہے کہ حسین دنیا سے جاتے ہوئے اپنی ایک چھوٹی سی امانت میرے سب اپنی ایک ننی امانت میرے سپورٹ کر گئے تھے اور مجھ سے کہا تھا مجھ سے کہا تھا زینب میری سکینہ کا بہت خیال لکھنا اس لیے جب کچھ دنوں کے لیے بی بی شام سے جانے لگیں تو شام کی خواتین کو جمع کر کے جو جملے کہے کہا اے شام کی عورتو جب کبھی تمہیں اپنے بچوں کے پیار سے فرصت مل جائے جب کبھی تمہیں اپنے بچوں کے پیار سے فرصت مل جائے تو کبھی کبھی آ کر میری سکینہ کی قبر پر ایک دیا جلا دینا اس لیے کہ میری سکینہ کو تنہائی سے بڑی وحشت محسوس ہوتی ہے تاریکی سے بڑی وحشت محسوس ہوتی ہے تو میں عرض کروں بی بی اگر پلٹ کر آنا ہے تو آپ مدینہ نہ جائیے سیدے سجاد کے ساتھ سیدے سجاد کے ساتھ اس کاروان کو روانہ کر دیجئے تو بی بی کا جواب ہوگا مدینہ جانا بھی میری مجبوری ہے پہلے کربلا جاؤں گی بھائی کو بتاؤں گی آپ سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا پھر نانا کو جا کر بتاؤں گی کہ جو بچپنے میں آپ کی گود میں بیٹھ کر میں نے وعدہ کیا تھا نانا جان آپ کی بیٹی نے وہ وعدہ پورا کر دیا اس لیے میں نے کب کتابوں میں پڑھا ہے کہ ثانیہ زارہ جب مدینہ آئیں تو اپنے گھر کی طرف نہیں چلی سیدھی مسجد نبوی کی طرف چل پڑی اور جیسے یہ مسجد نبوی کی دروازے پر پہنچیں فرمایا سب لوگ مسجد نبوی سے باہر چلے جاؤ آج مجھے تنہائی میں اپنے نانا سے کچھ باتیں کرنی ہے آج مجھے اکیلے میں اپنے نانا سے کچھ باتیں کرنی ہے جب سب لوگ چلے گئے بی بی اس حجرے میں آئیں جب قبر رسول تھی حجرے کے دروازے کو بند کیا قبر رسول پر آئیں اور گریہ کرنا شروع کیا وہ جو کوفہ اور شام میں خطبے دے رہی تھی آج زینب سے بولا نہیں جا رہا ہے اتنا گریہ کیا آواز رند گئی غش کھا گئی یہاں تک کہ طبیعہ سمبلی تو پھر ایک کمیز جو خون آلود تھی جو جگہ جگہ سے پٹی ہوئی تھی اس کمیز کو قبر رسول پر پھیلایا اور پھیلانے کے بعد کہا نانا جان یہ آپ کے بیٹے حسین ابن علی کا لباس ہے آپ کی امت نے میرے بھائی کو تین دن کا بھوکا اور پیاسا زبا کر دیا بس آخری جملہ عرض کروں اس کے بعد بی بی نے اور گریہ کرنا شروع کیا اب زبان ساتھ نہیں دے رہی اور رفتہ رفتہ بی بی نے اپنے بازوں سے آستینے اُلٹنا شروع کی آستینے اُلٹنا شروع کی آپ سمجھ رہے یہ کیا ہو رہا ہے بی بی آستینے اُلٹ رہی ہے اور پھر کہا نانا جان اُٹھیں دیکھیں یہ جو میرے بازوں پر رسیوں کے نشان نانا جان یہ میرے بازوں پر جو رسیوں کے نشان ہیں آپ کی بیٹی کو کربلا سے کوفا کوفا سے شام تک اس طرح سے رسیوں میں بانگ کر لے کے جایا گیا جس طرح سے روم کی کنیزوں کو بانگ کر لے جایا جاتا ہے اور نانا جان میرے لئے ممکن نہیں ہے اے کاش میرے لئے ممکن ہوتا میں آپ کو اپنی پوشت دکھاتی پروردگار پروردگار ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما پروردگار ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل فرما پروردگار ان ازاداروں سے اشکوں کا خراج قبول فرما پروردگار ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما پروردگار ہمارے والدین کے گناہوں سے درگزر فرما